اس ملک کو ایک آئین دیا لیکن افسوس کی بات کہ وہ متفقہ آئین جس کو پالیمان کے اندر اور وفاق کے اندر افسریت یا یونانیمٹی حاصل تھی اس آئین کو مختلف وفاق کے اندر پامان کیا تھے آج مجھے یہ بات افسوس کے ساتھ بھلانا کینی پڑھ رہی ہے کہ آج پاکستان کا تحتر کا آئین موجود تو ہے لیکن کس صورت میں یہ آپ کے اور میری سامنے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انتخابات نفیسن کے اندر ہوں گے لیکن انتخابات نفیسن کے اندر نجیس ہوں گے آئین میں یہ بات بڑے بازے طور پر لکھتی ہوئی ہے کہ ہر ادارہ اپنے خدمت کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا لیکن آج ہر ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت کر رہا ہے آئین کے اندر یہ بات لکھتی ہوئی ہے کہ پانیمان بالا درس ہے لیکن آج پانیمان ایک ربر سرد بنی ہوئی ہے اب سوچ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نیشنل رسیبلی تیمیل ہو گئی اپنی مجدد اس کے پوری تھی لیکن موجودہ حکومت سنت کے اجلاس کو بلانے سے کترا رہی ہے اور سنت کا اجلاس نیشنل رسیبلی تیمیل ہو گئی ہے جبکہ اس وقت سنت کو باہت الیک پر لدارہ ہے جو نگران حکومت کے اوپر ٹرانسپرنسی کر سکتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے نگران حکومت سنت کے اجلاس کو نہیں بلا رہی نگران حکومت کو اس بات کا عیم ہے جو بہت سے وہ قدم اٹھا رہی ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف اٹھا رہے ہیں پرائیڈیج آئی ویشنر بیٹل اقوامی مالی آتی سامراس چھٹے کے اوپر نہیں دے گا ابھی کابینا کے اندر پرسوں انہوں نے اپورٹمنٹس کی اور نیپ کے دو دیداروں کو کی تقرری کی یہ تقرری بھی قانون کی خلاف بدلی ہے کیونکہ الیکشن ایک کا سیکشن ٹو سٹی دو سو پیس ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ تقرریہ اتنے لمبے عقصے کیلئے کرے پی آئی اے کی جسکاری کی اپروور پچھلے دنوں پچھلی کابینا میں اس حکومت نے بھی وہ اس بات کی مجاز نہیں کیونکہ اول تو پرائیوٹ آئیز کر نہیں سکتے اور اگر پی آئیز کی پی آئیز پی آئیز کی کی پی آئیز 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 کی پی آئیز کی پی آئیز کی پی آئیز کی پی آئیز موسیقی کر دیا جائے جس میں فالبان کو ذریع کر دیا جائے جس میں سیویلین حاکمیت کو ختم کر دیا جائے اور سیویلین حاکمیت کو تابے بنا دیا جائے یہ وہ آئیم نشیدہ آئیے آج اس کانفرنس کے اندر ہم ملکے اس بات کا اہد کریں کہ وہ اصل تحتر کا آئی جس پہ ہمارے لیگروں نے سائل کیا تھا جو اس کی اصل روح تھی ات آئیم کو ہم ایک بات پھر اس کی اصل مقام پہ پہنچائیں گے میں ایک بات پھر مولانا صاحب کا اور منصر زمین کا نہای پہنچائیں گے پہنچائیں گے گے پہنچائیں گے پھرے لے رہمان صاحب موسیقی 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 وہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے میں آپ کی جذبات گرمانے کیلئے دعوت دینے جا رہا ہوں شاعر جمعیت محترم جناب احسان اللہ فاروقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش فرمائے محترم جناب احسان اللہ فاروقی صاحب محترم جناب احسان اللہ فاروقی صاحب کو بے یاد مفت محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بدے کانفرنس کے زمونگ دا فلسطین سفیر اغاہم حاضر دے قائد جمعیت او نور اکابرین اغاہم حاضر دی انشاء اللہ دا دی جلسینا مونگ آغوی لدک یقین دی ہانی ورکو چے انشاء اللہ منگ دا فلسطین مذلومانو سرائیو یو انشاء اللہ یئی انشاء اللہ ویخی ای ویخی ای نباس ای بخپلو زائینو باندی او خپلی جلسی لہراو که دا جاندی لہراو که او خب چکا ماسر ادایو آوازو لگووی چے مونگ فلسطین قوارو مونگا خب چکا مونگا خب چکا مونگا یو ملگرے ہم ناس باتی نشی خب چکا وای خوا مسجدی اقصہ اس میں اخلاص ویقین قوارو مونگا فلسطین قوارو مونگا فلسطین قوارو مونگا فلسطین قوارو دوار اللہ سوچت کئی جاندی لے رہوائی مونگا فلسطین قوارو مونگا امریکہ اسرائیل سرمب آتشن قوارو مونگا یو دو مرسلاحو دیین ایوبی بچے مونگ یو د خالد بنی ولی دو د زنگی بچے مونگا فل بسر تڑل یود غز نوی بچے نورد یهودیانو فلا شودرت تسکیب غیارو مونگ فلسطین غیارو مونگ امریکہ اسرائیل سر بات تشیل غیارو مونگ فلسطین غیارو مونگ فلسطین غارو او تلعی کفل بسر نعراب دا تکبیر و ہو سرب تلابیب کی بادار خبیس خنزیر و ہو داد جالی نسل بخالیس دملاب تیر و ہو داد بیٹی آئی نسل عمر تغم گل غارو مونگ فلسطین غارو مونگ فلسطین غارو خب غیر توازو گئی چھے داد بیٹی آئی نسل عمر تغم گل غارو مونگ فلسطین غارو مونگ فلسطین غارو مونگ فلسطین غارو مونگ فلسطین غارو ممدخ والقائد فضل الرحمان والاس بیعت کڑے کڑے مدین شاہ اللہ کلانی اگرو طول جہاد لتیار یو کنیو دا مسجد یقصاد بارا طول تیار یو کنیو والبچی و قربان او کنا ممدخ والقائد فضل الرحمان والاس بیعت کڑے ممگ شریعت لدہ اصول سیاست کڑے ممگ دقا دیانانو یہودیانو ننفرت کڑے ختم نبو ودخوار اخمل وجود رنگیل غارو ممگ فلسطین 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 غارو ممگ امریکہ ممگ فلسطین غارو ممگ فلسطین غارو ممگ فلسطین غارو ممگ فلسطین غارو مانگا فلسطین غارو مانگا فلسطین غارو مانگا فلسطین غارو آخری زلده دوڑا لسنو خوزاوئی دیخ فلسفیری محترمتا و قائد محترمتا چین شاللہ چی آواد براکنون مانگا تیاری گو خیر خب چگی وائی چی مسجدی قصاص با اخلاص با یقیل غارو مانگا فلسطین غارو مانگا فلسطین غارو مانگا فلسطین غارو مانگا فلسطین غارو مانگا امریکا اسرائی سرما تشل غارو مانگا فلسطین 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 غارو غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیرے نہ تدبیرے جو ہو زوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیرے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیرے پہلے اس کے کہ میں سٹیج محترم جناب راشد محمود سمرو صاحب کو حوالہ کروں میں آپ سے ایک قراردات کی تائید لینا چاہتا ہوں محترم حاضرین جس طرح ہم فاتح انزمام کے مخالف تھے اسی طرح ہم پاتح کے بھی انزمام کے مخالف تھے آج اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں قبائلی عزلہ اور ملاکن ڈیویجن میں کسٹمائزیشن اور ٹکسیشن کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہاں پر ان سی پی گاڑیوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے ہم ملاکن اور قبائل کے عوام کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کر میرا تائید کرے کہ ہم اس پکڑ دکڑ کے مخالف تھے ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم اس کے مخالف رہیں گے ہم عوام کے ساتھ تھے ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ہم عوام کے ساتھ رہیں گے اور اب میں سٹیج حوالہ کرنے جا رہا ہوں جرنیل سندھ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکٹری برادرم جناب حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کو جناب تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین واصحاب الطاہرین میرے محترم دوستو پشاور میں مفکر اسلام ہم سب کے قائد مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی یاد میں آج یہ عظیم الشان کانفرنس منقد ہو رہی ہے لیکن چند دن پہلے اسرائیل نے غزہ پر جو ظلم اور بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی ہے میرے قائد آپ کے قائد امت کے قائد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ نے کل طوفانِ اقصہ منانے کا اعلان کیا تو کراچی سے لے کر کشمیر تک پورے ملک نے مولانا فضل الرحمان کے حکم پر لبیک کیا اور آج مفتی محمود کانفرنس کو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہارِ یک جہتی کے لیے منانے کا اعلان کیا تو قائد کے ساتھ اس ٹیچ پر فلسطینی رہنما بھی موجود ہیں آن لائن غزہ کے مسلمان بھی موجود ہیں لیکن کافی دیر سے قائد بھی اس ٹیچ پر ہے مہمان بھی اس ٹیچ پر ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے اسرائیل بھی دیکھ رہا ہے غزہ والے بھی دیکھ رہے ہیں جو جوش جو جذبہ یہاں سے جانا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں گیا بہت سارے اوپر روڈ پر گھوم رہے ہیں کوئی موٹروے پر ہے کوئی دفتر میں ہے کوئی اوپر اپنی سہولت کے لیے بیٹھا ہوا ہے آج ہم نے چند گھنٹے اپنی سہولت کو چھوڑنا ہے غزہ کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے قائد نے تو پسابر میں جمل کروایا ہے لیکن اگر جس طرح قائد نے ویڈیو میں اعلان کیا ہے قائد محترم حکم کریں گے انشاء اللہ جمعیت علماء اسلام کے یہ ابابیل اللہ کی قسم اپنے سروں سے باندھ کر قبل ابل کی چوکی داری کے لیے غزہ پہنچنے کے لیے تیار ہوں گے اس آواز کے ساتھ اسٹیج پر آواز نہیں آ رہی اسرائیل تک کیا جائے گی میں آپ کی آواز براہ راست امریکہ تک اسرائیل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سن لو تم نے افغانستان میں بھی موں کی کھائی ہے تم فلسطین میں بھی موں کے کھاؤ گے تو پاکستان میں بھی آنے والے انتخابات میں انسانوں یہ ابابیل مولانا کے قیادت میں اسلامی انقلاب نافذ کر کے رہیں گے لیکن آپ کے اس نعرے سے کچھ نہیں ہونے والا مجاہدین کی آواز غزہ تک جانی کریں گے ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا تو پھر ایک نہرا رضاکاروں یہ جو سامنے اسٹیج کے سامنے رضاکار کھڑے ہیں آپ ان کے آواز سن پا رہے ہو مجھ تک تو نہیں آ رہی رضاکاروں تک آ رہی ہے تو بتا دو لبائی 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 یہ آپ کے ہاتھوں میں پرچم ہیں یہ بھی جھومنے چاہیے آخر تک پتا چلے کہ دیوانوں کا پروانوں کا مجاہدین کا غازیوں کا شہدہ کے برسا کا استماع ہے لبائی لبائی جھنڈے جھومنے چاہیے لبائی 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 اور پھر ایک نہرا جو آپ لگاتے ہیں قائدہ سارا قواہ اس طرح تماشا کریں گے جس طرح ابھی نارے میں کر رہے ہیں قائدہ سارا قواہ جھنڈے جھوما کے بتائیں کیسے تماشا ہوگا قائدہ سارا قواہ قائدہ سارا قواہ اور پھر ایک نارا تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت جمیعت علماء اسلام جمیعت علماء اسلام جمیعت علماء اسلام قائدہ ملت اسلامی جو حضرت مولانا مفتی محمود مفتی صاحب کے پروانے ذرا زندہ بعد کا نارا بلند کریں مفت کرے اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور میرا قائد آپ کا قائد ستر سال کے عمر میں آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ دین کے لیے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے ایوان کے لیے ملک کی سرحداؤت کے لیے میدان میں کھڑا ہے اس قائد کو بھی کھڑے ہو کر ذرا خراج عقیدت پیش کریں کہ قائد اس عمر میں آپ نے نبھایا ہے ہم بھی وچن کرتے ہیں بادہ کرتے ہیں آپ کے آگے سے آپ کے پیچھے سے آپ کے دائیں اور بائیں سے لڑیں گے خون دینا پڑا تو رب محمد کی قسم جان کا دزرانہ پیش کر دیں گے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن انہی ناروں کے گونج میں تشریف لا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکری جنل حضرت مولانا سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے اپنے ذرین خیالات کا اظہار فرمائیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکری جنل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب حامدان ومسلیوں ومسلیمہ اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم قائد جمعیت رہبر امت سالار کافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظ اللہ ہمارے انتہائی محترم فلسطین کے نمائندے اور اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء اسلام کے قیادت کے علاوہ دیگر جماعتوں کے زعما اکابرین جمعیت سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کارپنان جمعیت آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج کے دن ہماری صوبائی قیادت نے آپ کو پشاور میں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اور آپ مفقر اسلام محسن پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود کو ان کی دینی ملی سیاسی کردار پر انہیں خراج تحسین پیش کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہت بڑی تعداد میں مختلف عزلہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے عزلہ کی جماعت کی قیادت میں تشریف لائے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں صوبائی قیادت کو بالخصوص مولانا عطا الرحمان صاحب مولانا عطا الحق درویش صاحب ہے اور ان کی پوری ٹیم کو صوبائی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس عظیم شان کامیاب مفتی محمود کانفرنس کے انعقاد پر انہیں مبارک بات دیتا ہوں میرے عزیز دوستو پاکستان بنایا انیس سو سینتالیس میں تشکیل کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے نام سے ایک الگ ریاست کا قیام مارز وجود میں آئے گا جو اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر کررہ عرض پر نمائی ہوگا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ چھبیس سال تک یہ ملک بے آئین رہا انیس سو تیرہتر میں جب ہماری قیادت جمہوری سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو پھر اس ملک کو ایک آئین ملا متفقہ آئین ملا اور ایک اسلامی آئین ملا اور مقصد یہ تھا کہ اس آئین کو سامنے رکھ کر اس مملکت کو اسلامی فلاحی لیاست بنائیں گے اور مہاجرین اور انسار کا وہ خواب شرمند تعبیر ہوگا جس کے لیے انہوں نے خون کی ندیاں بہائی جس کے لیے انہوں نے عزت و ناموس کو برباد کیا اپنی بچیوں سے خواتین سے زیادتیاں دیکھی ان تمام قربانوں کے باوجود پاکستان کا مطلب کیا آپ بھی ذرا زور سے نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنا وطن چھوڑا گھر چھوڑا درگاہیں چھوڑی قبرستان چھوڑے عزیز اقارب تقسیم ہو گئے پاکستان کا نعرہ لگاتے یہاں پہنچے تیرہتر کا اسلامی آئین ملا جیسے رضا ربانی صاحب فرما رہے تھے کہ اس آئین تک ہمارے حکمران آج تک ایک قدم بھی نہیں چلے تو میرے عزیز دوستو اب ہمیں اس تاریخ کو دھورانا ہوگا مفقر اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکمران کے گریبان کو پکڑنا ہوگا کہ اب تم نے اس آئین پر عمل درامت کرانا ہے اس آئین پر عمل درامت ہوتا تو لچے لفنگے یہ فاجر و یہ اسرائیلی ایجنٹ اقتدار پر نہیں آسکتے تھے لیکن آئین پر عمل درامت نہیں ہے اس لیے اس قسم کے لوگ آکے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں بہرحال آج ہم اور آپ سب مفقر اسلام اپنے مرہوم قائد کو خراج تحسین اور خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع کہ ایک ہفتے سے اسرائیل غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہمارے بھائیوں پر جارہانہ ظالمانہ مسلسل حملے کر رہا ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ہزاروں ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی بھائی حماس کے جوان شہید ہوئے ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے لیکن میں غزہ کے بھائیوں کو فلسطین کے بھائیوں کو اس خطے کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کا پاکستان پر مسلط کردہ ایجنٹ جو عمران کی شکل میں تھا ہم نے اس کو چت لٹایا اس کو شکست سے دو چار کیا تو انشاءاللہ اسرائیل کو بھی آپ شکست سے دو چار کریں گے میرے عزیز دوستو اسرائیل جس کے پشت پر اس وقت کے عالمی استعمار امریکہ اور مغربی دنیا ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو طاقت بخشے اسرائیل کو سپورٹ کریں مگر مجھے یقین میرے اللہ فلسطین کے ساتھ ہے غزہ کے مسلمان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں فتح انعاد فرمائیں گے اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہے اور اگر یہ بارڈل اور سرہدیں بیچ میں حائل نہ ہوں تو انشاءاللہ العظیم ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں رضاکار اور مجاہدین فلسطین میں جا کے قبلہ اول کی آزادی کے لیے بیتاب ہیں کہ ہم جا کے وہاں قبلہ اول کو آزاد کریں اور یا جام شہادت نوش کریں تو میرے محترم بھائیو آج کا پیغام یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بھی گزار رہے اور سامنے رکھ کر اس جد جہد کو بھی تیز کرنا ہے اور آنے والے الیکشن کی بھرپور تیاری کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں پھر صوبہ جماعت کو صوبہ کے تمام حضراء کے کارکنان کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس عظیم الشان کا فرس کے نکات پر و آخر دعوان الحمدللہ ناشا اللہ یہ تھے حضرت مولانا عبدالغفور اہدری صاحب دامت برکاتم العالیہ جو آپ سے مخاطب تھے میں اس سے پہلے کہ اگلے مقرر کو دعوت دوں دو انٹری ویوز میں قائد محترم کو سنا کہ حضرت قائد محترم نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا مخالف جھیل میں ہو اور میں اس کے خلاف باتیں کرتا پھر ہوں قائد محترم یہ آپ کا ذرف ہے یہ آپ کی نظریاتی سیاست ہے یہ آپ کا جگر اور کلیجہ ہے ورنہ انہوں نے جو طوفان بدتمیزی آپ کے خلاف برپا کیا جمعیت کے کارکن چاہتے اس سے بہتر جواب دے سکتے تھے اس کو جس نے کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکریان دوں گا پچاس لات گھر دوں گا گرزہ نہیں لوں گا گرزہ لیا تو خود کشی کر دوں گا کسکول توڑ دوں گا اور پھر اقتدار میں آیا تو تو سکھوں کے لیے کرتار پرا کو کھولا اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کے لیے رفتہ کھولا اقتدار میں آیا تو اسرائیل کے تسلیم ہونے کی باتیں ہوئی وہ اقتدار میں آیا تو پشاور سے قادیانی مصنف کو رہا کیا وہ اقتدار میں آیا آسیہ ملونہ کو رہا کیا اس کے اقتدار میں سکھر اور کراوچی میں مساجد کو سرکاری سرپرستی میں شہید کروایا گیا وہ اقتدار میں ساڑھے آٹھ سال خیبر پختون خواہ میں رہا ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی ساڑھے تین سال پنجاب میں رہا ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی ساڑھے تین سال مرکز میں رہا ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی لیکن جب اقتدار میں چلتا گیا تو ٹی وی پہ آ کر قوم سے کہنے لگا سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں وہ کہتا رہا کہ مہنگائی پڑے گی مہنگائی کا طوفان آئے گا آپ نے برداس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور پھر کہا لنگر خانے پہ جاؤ اگر روٹی چاہیے آخر میں کہا پھرداش نہیں ہوتا تو سکون یہاں نہیں ملے گا سکون قبر میں ملے گا آدھ وہ پوچھتے ہیں پی ڈی ایم نے کیا کیا پی ڈی ایم نے اس عمران خان کے ایجنڈے کو بے یا تو میرے قائد کے لخت جگر مولانا اسد محمود کا ذکر کروں یا مولانا کے وفادار ساتھی مفتی عبدالشکور سہید کا ذکر کروں یا وزیر حج سینیٹر تلہا محمود کی کارکردگی کا ذکر کروں کہ پاکستان کے تاریخ میں دو وزیر حج ہیں مولانا کے سپاہی مولانا کے لگائے ہوئے جن نے پاکستان کے تاریخ میں سب سے بہترین حج کروایا فابسی پر حاجیوں کو ڈیٹ ڈاک روپے واپس کیے اور ایک وہ تھا جس نے ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی ایک میرے قائد کا لخت جگر مولانا اسد محمود ہے جس نے سولہ مہینے کے مختصر عرصے میں ایک محکمے پوسٹ آفیس میں آٹھ ہزار نوکریہ دی ہیں آٹھ پشاور میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی اپنے ساڑھے آٹھ سال کا ریکارڈ رائے میرے اسد محمود کے سولہ مہینے عمران خان کے ساڑھے آٹھ سال کے دور حکمرانی پر باری لیکن قائد آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں جو آپ کا حکم لب لیکن یہ ملک دشمن ہے یہ اسلام دشمن ہے یہ بیرون کا ایجنٹ ہے آپ نے کل بلایا تھا ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے آج بلایا ہے آپ بھی ساتھ ہیں اور قائد آپ سے پیدا کرتے ہیں آنے والے انتخابات میں اس بیرون ڈی ایجنٹ کو ان ساتھ پولنگ اسٹیشن میں دفن کر کر رکھ دیں گے ووٹ کے طاقت سے ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا تو اسی پی ڈی ایم کے حکومت کے سمیدار میاں محمد نواز شریف صاحب اور میں اپنے بھائی معزز مہمان پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء چناب کیپٹن سفدر صاحب کے خطوط پہ گزار اس کرتا ہوں مائک پر آئیں اور اپنے ذریعی خیالات کا اظہار فرمائیں تشریف لا رہے ہیں چناب کیپٹن سفدر صاحب رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ موجود قائد محترم ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مائی لاؤ این رسپیکٹ رضا ربانی صاحب اور مظلوم کے صفیر اور اس پنڈال میں موجود مفتی محمود کے جیال اسلام علیکم سٹیج سیکٹری صاحب مجھے آپ نے ایسے وقت میں بلایا شاید مجھے لگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ مغرب کی ازان کے لیے ان کو بلا رہو بات یہ ہے کہ میں میرا وجدان کہتا ہے کہ جس صاحب ایسیت حضرت مفتی محمود صاحب کا خانوادہ یہاں موجود ہے اس کی روح آج دیکھ رہی ہے کہ میں نے جو مشن خط نبوت کا شروع کیا تھا میری تربیت کے سمرات آج پشاور میں موجود یہ اہد کر رہے یہ حلف نامہ دے رہے کہ اللہ ہم تمہیں حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ریتی دنیا تک دفاع خط نبوت کرے گے میں آج کس کس کو سلام پیش کروں حضرت مفتی محمود صاحب کو شاہ مندرانی صاحب کو بابا ستار خان نیازی کو انور شاہ کاشمیری جو انیس سو پینتیس میں باول پر کی عدالت میں ایک مقدمہ جیتتے ہیں اگر جج نے لکھا کہ انور شاہ کاشمیری نے ثابت کر دیا ہے اگر لڑکا قادیانی ہو لڑکی مسلمان ہو اگر اس کا الڈ ہو نکاح نہیں ہوتا میں اس کو سلام پیش کروں شورش کاشمیری کو جو انیس سو ترپن کے مسلم مسجد کے شہدہ کو نہیں نہیں ظلفقار علی بھٹو جب نختہ دار پہ چڑھا اس کو کہا تم تین سو دو کے مجرم ہو اس نے کہا نہیں دفاع پاکستان کے لیے دفاع اسلام کے لیے اور ختم نبوت کے لیے آج تختہ دار پہ چڑھ گیا ہو میں پوچھتا امت والو ہاں مفتی محمود ہمارے آقابرین جب آقا علی اسلام کے دروار اکتس میں روز محشر پیش ہوں گے تو آقا علی اسلام پوچھیں گے بتاؤ محمود آج کیا لائے ہو تو وہ ایک چٹ نکالے گے یا رسول اللہ دفاع ختم نبوت لے کیا ہو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں برے سگیر کے مسلمانوں آپ سے ایک بڑا سوال ہوگا ادھر مسلمہ قذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا صحابہ اکرام چل پڑے شہید ہوگے جہاں ایک لائین نے جب قادیان سے اٹھا دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا ہم کیا کہیں گے کہ عطاللہ شاہ بخاری آیا تھا گولنے کا پیر میر یہ آیا تھا ہمارے فرائز میں نہیں ہے میں آج فلسطینی بھائیوں کو دیکھ کر مجھے ایک خوف خطرہ نظر آیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ روی کی لیز کو دوبارہ چناب نگر کی لیز کو دوبارہ قادیانیوں کے حوالے کر دیا جائے اور ایک سو سال پاکستان میں ایک سو سال بعد تمام لوگ جس طرح انہوں نے فلسطین میں جہودیوں کو اکٹھا کیا آج غزہ میں ظلم ہو رہا ہے تمام دنیا سے یہ قادیانیوں کو روی میں اکٹھا کرے اور ایک قادیانی ریاست نہ بنا دے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اللہ آپ کو عزت دے لمبی زندگی دے میں آج 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 کا یہ اجلاس کونفرنس مفتی محمود کی روح سے اکابرین کی روح سے عید کرتا ہے کہ ہم روی کی لیز نہیں ہونے دے گے آت کھڑا کرو جب روی کی لیز کی بات آئی تو پنجاب کی طرف موف کرو گے بڑھو گے روک گے یہ وقت کا تقاضہ ہے ورنہ آج مظلوم فلسطین کا سفیر بیٹھا ہے پھر کل ہمارا سفیر بیٹھا ہوگا کہ کادیانیوں نے کرتار پور کے راستے سے ربوے تک سفر تے کر لیا ایک ریاست بنا دی ہمارے ساتھ ظلم ہے رضا ربانی صاحب ہماری ملک کو مارش لائیں کھا گئی پرویز مشرف جب آیا اس نے ہاتھ میں کتے اٹھائے کتے اور جوہرب کا بتایا تمہارا ایجنڈہ میں پورا کروں گا بارہ سال اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ اقتدار کر گیا اور جب دو ہزار تیرہ میں ایک حکومت بنتی ہے خود ساختہ شیخ الاسلام تائر القادری جنرل زہیر الاسلام نے دھرنا رچا دیا آپ کہتے ہیں وقت پہ الیکشن ہو الیکشن تو اس وقت بھی ہوا تھا کیا بھاجوا کو کسی نے روکا بھاجوا قادیانی جنڈے کے لیے آیا تھا اس لیے کہ اس کا سسر اجاز امجد قادیانی ہے یہ ایک سازش تھی کہ اس حکومت کو ختم کرو عمران نے کنٹیلروں پر امت کی بچیاں نچائیں جورب کو پیغام دیا کہ ترہتر کے آئین سے دفاع ختم نبوت کی شکہ ہم ختم کریں گے یہ تو شکر اللہ کہ آپ نے ادم اعتماد کیا آپ نے ریاست کو بچایا آپ نے دین کو بچایا آپ نے دفاع ختم نبوت کی ترہتر کے آئین کو بچایا میں آپ کو سلام بیش کرتا ہوں میں تو جس دن جیل سے نکلا تھا میری کوشش تھی میں بھاگ رہا تھا پولیس نے مجھے روکا میں تو آپ کے کنٹینر پہ اسلام آباد آنا چاہتا تھا پتہ نہیں پولیس نے روکا ہے یفدو نے روکا ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفو میں ستم تو یہ ہماری صفو میں موجود ہے چراک بوجتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ میں نہ پہنچ سکا مجھے پکڑ کے واپس ہوسپنٹ ڈل لے گے حالانکہ موٹر ریہ پہ جب مجھے گرفتار کیا تو وہ لمبا واقعہ چھوڑ دے گرفتاریاں ہوتی ہیں آج عالم اسلام کو یہ دعوت دی جا رہی ہے فلسطین کی مو بینوں کے سروں سے دوبتے کھچے جا رہے ہیں ہے کوئی جرت والا رضا ربانی صاحب جب ماضی میں دیکھے مشرف آئے فلسطین میں ظلم ہو کہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر منتخاب حکومت نہیں ہے جس کام گریبان پکڑے آج مجھے یاد ہے کہ جب کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا تھا نواز شریف لیڈر آف تا اپوزیشن نیلا بٹ میں تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا میں انڈیا کو باور کرواتا ہوں کہ ہم ایٹ بی پاکستان ہیں ہمارے پاس اتنا سا ایٹم بم ہے وہ لیڈر آف تا اپوزیشن تھا انڈیا میں تھر تھری پڑ گئی لوگوں نے کہا جناب آپ نے یہ کیا بات کی ہے اس پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ امت مسلمان کا ہے یہ ہر اس مسلمان کا ہے جو کہتا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول یہ بات ہے یا نہیں اور جہاد کے لیے تیار ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو آج غزہ کی مائے بینے بیٹیاں مظلوم بچے آپ کو دیکھ رہے قسم خدا کی مفتی محمود کو خوش کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ترو تازہ کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو بتاؤ غزہ کے مسلمان ہوں تمہارے ساتھ ہیں غزہ کے مسلمان ہم صلاح الدین اور یومی بن کے تمہارے ساتھ ریاست فلسطین ریاست فلسطین میں جب کہوں گا تاجدار خط نبوت تو آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ تاجدار خط نبوت مسلمان اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر زلت کا سامنا ہے جہاد کے لیے تیار ہو غزوہ ان کے لیے تیار ہو پاکستان ماشاءاللہ یہ تھے جناب کیپٹن صفدر صاحب جو آپ سے مخاطب تھے میں اسٹیج پر اپنے بھائی جناب حضرت مولانا اسعد محمود صاحب کو آمد پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ازان مغرب اور نماز مغرب اور اس کے بعد اگلی نشست کا آغاز ازان مغرب کے لیے دعوت دیتا ہوں ملک سراج خان صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور ازان مغرب کہیں ملک سراج احمد خان ملک سراج موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلِ على رسولِ الکریم تیسری نشست کا باقاعدہ آغاز صلاوت کی خلاوہ پاگ سے کرنا چاہتے میں درخواست کرتا ہوں حضرت مورانا قاری فضل امین شاہ صاحب کی خدمت یقدس میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اس نشست کا باقیدہ آغاز صلاوات لکلام پاک سے فرمائے حضرت مورانا قاری فضل امین شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکران کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائکته لیخرجكم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَجْرًا وَأَجْرًا صدق الله العظیم ٹول مرگری شوق و محبت سرہ اوچھے تواثر درود شرف ہوئے تاستہ دونہ رہ لگو مالا جواب رہا کہ نعرہ تکبیر شوق سر ہوئے نعرہ تکبیر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود ایہی حاغ دا تریتر دعائین علم بردار مفتی فاتح قادیانی فتنہ ہو چے با کردار مفتی نزو یلو جرت بہادر تا سلامی اما ز جمیتی اما سوک سوک جمیتی آن دیلاز اچھت کے محصرہ تزوانان رہ ہونتے جنڈی اچھتے انہی سے محصرہ وائے ز جمیتی اما مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات مفتی محمود مفتی محمود زندہ بات مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات آغا چھ اسلام یے دعائین اول نمبر کڑلو آغا چھ قادیان یے پو آئین لعین کافر کڑلو تور سپن پے رنگیاں نو لے قانون کے شکست ور کڑلو نوہا غدا اسلام سے پا سالار سرا برتی اما ز جمیتی اما مفتی محمود زندہ بات مفتی محمود زندہ بات مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات چاچ دا انگریز دا دور قانون مخالفت کڑے ہر جابر سلطان تیے دا حق آواز اچھت کڑے چاچ دا اسلام دا پارا حرز سیاست کڑے چاچ دا اسلام دا پارا حرز سیاست کڑے نو زیے پلخ کر کے زیے پلخ کر کے دا انساروں سپاہی اما ز جمیتی اما مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات حاغ دا تریتر دا آئین علم بردار مفتی فاتح قادیانی فتنہ وہ چھ باکر دار مفتی نو زیلوے جررت بہاد رہتا سلامی اما ز جمیتی اما مفتی محمود زندہ بات مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات سوک جی دا خبل دور سیاست کے وہ دا سر سڑے وہ چی دا ظالم خلاف والا لکا دا غر سڑے وہ چی اسلامی نڑے کے یادو موتبر سڑے نو زیلوے دا اسلامی نظری حمایتی اما ز جمیتی اما مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات اوسیے پا مسند ناس دے قائد فضل الرحمن زمان اوسیے پا مسند ناس دے قائد فضل الرحمن زمان فخر دے دور سیاست کے پالوان زمان دے چھے اسلامی سپا سالار مردے میدان زمان نو زو سپائی دا فضل الرحمن زو سپائی دا فضل الرحمن فل قائد بیخی اما زو جمیتی اما مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات دا ٹولا نڈے میں پا قائد فضل الرحمن خیستا خیبر پختن خواہ میں پا قائد آتاو الرحمن خیستا بلدہ پا آتاو الحق در ویشبان دے قربان خیستا نو زو ددوی مرستی آل یا ما زو ددوی مرستی آل یا ما او زو مقتدی یا ما زو جمیتی یا ما مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات نو ز سراج الحق سراج پجار دا غوینا قوم مرست دا خوب دل بپا قبل جن کے خامخا قوم دا وینا پخل دا شانگرد فضل امیل شا قوم نو زو دا حق پرستا زو دا حق پمرستا حرزے کے مثالی یا ما زو جمیتی یا ما مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات مفتی محمود زندہ بات ابن محمود زندہ بات مفتی محمود جس نے ایوان میں باطل کو کیا روح بزا جمیت علمہ اسلام زلہ پشاور کے امیر مولانا احمد علی درویش جنرل سیکٹری ڈاکٹر مسروض صاحب سیکٹری مالیات حاجی نوب صاحب کی جانب سے آج کے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر صوبائی سالار جناب اسرار مروت صاحب کو موٹر سائیکل کا تحفہ پیش کر رہے ہیں میں صوبائی سالار جناب اسرار مروت کو کہوں گا کہ وہ قائد محترم سے اپنے موٹر سائیکل کی چابی وصول کریں آج اس مرد کو پھر ڈھوڑتا پھرتا ہے خیال آج اس مرد کو پھر ڈھوڑتا پھرتا ہے خیال جس میں محمود کا آجائی نظر میم یتار آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہم نے یہ جلسہ مغرب سے پہلے ختم کرنا تھا لیکن جلسہ لوگوں کے عوام کے اور مہمانان کی آمد کی وجہ سے طول پکڑتا گیا ابھی ہمارے ہماز سے غزہ سے فلسطین سے آئے ہوئے ان کے نمائندگان کا بھی خطاب ہوگا تو ویڈیو لنک پر وہاں کے فلسطین کے سابق وزیر آزم بھی آپ سے مخاطب ہوں گے اس سے پہلے کہ میں فلسطینیوں کے ترجمان کو بلانے کے لیے کاروائی کو آگے بڑھاؤں آپ کے ان جذبات کو مزید کرمانا ہے اسرائیلیوں کو شرمانا ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس ٹیل سے اب مجھے مجمع نظر نہیں آ رہا کہ کہاں تک ہے ویسے ہماری عادت قائد محترم کے استقبال کے لیے تاروں کو آسمان سے نیچے اتارنے کی ہوتی ہے لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہاں کہاں تک قائد کے یہ ستارے یہاں موجود ہیں تو ذرا موبائل کی لائٹوں کو جلائیں جنڈوں کو قائد محترم ہماس کے رہنماں کو عربی عبایا پیس کر رہے ہیں جبا پیس کر رہے ہیں قائد محترم ہماس کے رہنماں جو اسٹیج پر موجود ہیں مہمان محترم ان کو عربی جبا پیس کر رہے ہیں موبائل کی لائٹیں جہاں تک ہیں چاہے دفتر کی چھت پر ہیں روڈ پر ہیں موٹروے پر ہیں پنڈال میں ہیں اس کو ذرا ایک میٹ روکیں موبائل کی لائٹیں جلائیں جھنڈے جھومائیں اور ایک نعرہ مفتی صاحب کو خراج عقیدت کے لیے جواب آپ کا پہنچنا چاہیے مفتی محمود کے دشمنوں تک کہ دیکھو کل بھی مفتی زندہ تھا نہیں نہیں ایسے نہیں مفتی کے دیوانے اور پروانے بولیں کل بھی مفتی زندہ تھا یہ جھنڈے بھی جھومائیں موبائل کی لائٹیں بھی جلائیں قائد مہدرم دیکھیں پیشاور نے آج ایک مرتبہ پھر عوامی ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ دے دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے عوام کہ ساتھ ساتھ کشمیر سے کراچی تک پاکستان کے عوام اعتماد کرتے ہیں تو آپ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں کل بھی مفتی زندہ تھا جی 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 یہ جذبہ پر قرار رہے فلسطینیوں کے رہنما کو دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے مہمان کو دعوت دینے کے لیے مائک حوالے کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب کے کہ مائک پر آئیں اور ہم ماز کے مہمان محترم کو دعوت دیں آپ کے انہیں جوش اور جذبے میں تشریف لا رہے ہیں مہمان محترم کو دعوت دینے کے لیے مولانا مفتی فضل غفور صاحب الخیل واللیل والبیداء تعرفني الخیل واللیل والبیداء تعرفني والسیف والرمح والقرطاس والقلم فالآن نلتمس من ضيفنا المكرم المبجل الشیخ دکتور ناجي زهير ترجمان مجاهدي الحماس بفلسطین ان يتقبل ان يتفضل الى المنصة ویقدم امامكم کلمته الغالیاء فلیتفضل مشکورا الشیخ دکتور ناجي زهير ترجمان مجاهدي الحماس ببلاد فلسطین موسیقی 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 کام نہیں کر رہا ہے سیدھا کرو اسے اللہٰہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہى الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بهذه تكبیرات النصر نفتتح باذن اللہ احییكم بتحییت طیبہ تحییت اہل الجنہ تحییت ملأ السماوات والارد كل باسمه ولقبه مولانا القائد الفضل مولانا فضل الرحمن الاخوة قیادات واکابر جمعية علماء باكستان الاخوة الحضور احییكم بتحییت اہل الجنہ فاسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مہمان سب سے پہلے انہوں نے تکبیرات کے ساتھ فتح کی تکبیر کے ساتھ انہوں نے اغاز کیا اور یہ فرمایا کہ اس تکبیرات کی جو فتح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس مبارک تکبیر جس میں فتح کی نوید ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اہل جنت کی جو سلام ہے وہ پیش کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں جمعیت علماء اسلام کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جمعیت علماء اسلام کی تمام قیادت مرکزی قیادت صوبائی قیادت خبر پختنقا کی ان سب کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ونحن نعیش ونحن نعیش ذکر وفات مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مفتی محمود احد کبار علماء باکستان واحد مشایخها واحد اعمدت جمهاریت باکستان الاسلامیہ وهو مؤسس جماعیت علماء باکستان فرحمت اللہ علیه هذا الشیخ وهذا العالم الذي اسسه والذی كان عمادًا لدستور مالیزیا دستور باکستان هذا الشیخ الذي وضع اسس هذه الجماعة جماعة علماء باکستان وان احد اهم العشرة لتأسیس هذه الجماعة هو الانتماء لهذا الدین وحب فلسطین والعمل لفلسطین مہمانِ محکرم یہ فرما رہے ہیں کہ آج ہم مفتی آزم پاکستان مفتی محمود کی یاد میں اس کانفرنس میں ہم اکھٹے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ مفتی محمود بہت بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں اس پاکستان کے اندر عظیم مشایخ میں سے ہیں مائناز علماء کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور دستور پاکستان کے اندر تہتر کے آئین کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں اور اسی طرح مجھے یہ خوشی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو میساق ہے جو دستور ہے ان کے بنیادی جو دس نقات ہیں اس میں سے فلسطین کے ساتھ وابستگی محبت اور اسرائیل کی مخالفت یہ بھی اس میں شامل ہے یہ میرے لئے بہت خوشی کا مقام ہے هذا القام وهذا العالم الذي نعیش ذکر وفاته هذه القامة كان لها دور عظیم يسجله التاریخ ان احد اهم بنود الانتماء لهذا الجماع الغراء هي عدم الاعتراف بالعدو الصهیوني و لذلك نحن على عهده نحن على عهده نقول وَلْيَسْمَعِ الْقَاسِ وَالْدَانِي لن نعترف باسرائیل لن نعترف باسرائیل لن نعترف باسرائیل لن نعترف باسرائیل نعمود وہ ہستی تھے جنہوں نے اس ملک کیلئے بھی بڑا اہم کردار آلا کیا یہاں پر اسلامی حمیت کے لئے ان کا بڑا کردار ہے سحیونت کے مخالف اس ملک کے اندر ان کی جو کاوشیں وہ ہم نہیں بلا سکتے اور ہم بھی ان کے ساتھ اس عید کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کا اعتراف نہیں کرتے ہم بھی اس سحیونی سحیونی جو اسرائیل ہے اس کے ہم مخالف ہیں اور اس کا ہم اعتراف نہیں کرتے هذه الارض ارض فلسطین ہی ارض وقف اسلامی اوقفها الخلیفة الراشد عمر ابن الخطاب للامت جمعہ جمعہ هذه الارض هي ملک للامت الاسلامیت جمعہ لا يحق لنا كفلسطینیين ان نتنازل عن ذرہ من تراب هذه الارض لذلك قدرنا قدرنا نحن الشعب الفلسطینی ان اختارنا اللہ عز وجل في ارض فلسطین لنزوده ولندافعه عن حیاض هذه الامة هذه الامة امت محمد محمد لا لا اله الا اله محمد رسول الله فالذي Interد جمعہ على کلمة واحدة هي كلمة لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ جمعنا على مشروع واحد هو قضية فلسطین فقضية فلسطین هو مشروع الامة وَالَّذِي سَيُكْتَبُ لَهُ النَّصْرُ وَالْتَمْكِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ فلسطین امت مسلمہ کی سرزمین ہے اور یہ کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی سرزمین ہے جس کا فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ یہ تمام اقوام امت مسلمہ کے سرزمین ہے اور ہمیں بحثیت فلسطینی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے چنا کہ ہم اس سرزمین کی حفاظت کریں اور ہم اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمیں اللہ انہیں چنا ہے کہ اس مبارک سرزمین کے لیے کی دفاع بھی کریں اور امت کی طرف سے یہاں اس سرزمین کی حفاظت کریں اور ہم ایک پرچم کے تحت جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ اس کے تحت ہم جمع ہیں ایک منصوبہ ہے وہ ہے فلسطینی مسئلہ اور یہ فلسطینی مسئلہ کوئی صرف فلسطین کا نہیں پوری امت مسلمہ کا ہے اور ہم ساری امت اس کلمہ توحید کے تحت اکھٹے ہیں انشاءاللہ اور ایک دن انشاءاللہ العزیز اس کی فتح یقیناً ہوگی لذلك نحن فهمنا القرآن نحن فهمنا المعادلہ جیداً ان تنصروا الله ان تنصروا الله ينصركم فانصروا الله اولاً هذه المعادلہ نحن طبقناها عملياً هذه المعادلہ نحن فهمناها وطبقناها لذلك ان تكونوا ان تكونوا تألمون فانهم یعلمون کما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هذا هو التمکین ليس هناك تمکین دون دفع التمن فدماؤنا وارواحنا وقلوبنا واموالنا رخیصة في سبيل الله لن نعجز والله والله من منبر باكستان لو لم يبقى احد من فلسطین الا ان نسلم ولن نرفع الراية البيضاء لان وعد الله حق ولان الله ناصر جند وهذا النصر وهذا التمکین حليف للمؤمنين نحن بفضل الله عز وجل نعيش معركة هي الاخطر على مدار تاريخ هذه الدولة هذه الدولة اللقيتة هذه الارض لا تقبل القسمة الى اثنين هذه ارض فلسطین هذه للفلسطينيين فقط فليعود اليهود من حيث واتو لا مكان لكم في ارض فلسطین يا اخوتنا نبّي القدس لنا نبّي ارز مقادس ارز حرم نبيوك ودن مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے انت انصروا اللہ انصركم چنانچہ یہ آپ کی نصرت مشروط ہے کہ آپ اللہ کی نصرت کرے لہٰذا ہم نے عہد کیا ہوا ہے ہم بحیثیت فلسطینی ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہماری جان ہماری مال ہماری اولاد یہ سب کچھ سستی ہے جب تک ہم اللہ کے سامنے اپنا یہ عہد کرتے ہیں کہ اس سرزمین کو ناپاک یہودی ناپاک اسرائیل کے لئے ہم کبھی بھی یہ نہیں چھوڑیں گے اس کے لئے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ اپنی لشکر کو یقیناً فتح نصیب کریں گے اور ہم یہودیوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں اور فلسطین جو ہے فلسطینیوں کا حق ہے اس پر کوئی بھی اسرائیلی یا یہودی کا حق نہیں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِينَ حَتَّى إِذَا سْتَيَّاسَ الرَّسُلُ وَضَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُونَ جَاءَنَا وَعْدُ اللَّهُ جَاءَنَا النَّصْرُ نَحْنُ أَهْلُكُمْ فِي غَزَّة فِي غَزَّةَ الْإِبَاءَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَضَنُّوا بِاللَّهِ الظُّنُونَ لَكِنْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَنَصْرًا بِاللَّهِ أَنَّنَا الْيَوْمْ فِي وَقْتٍ يَعِذُّ اللَّهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ فِي وَقْتٍ يَمِيذُ اللَّهُ الْخَبِيثَ يَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مَا كَانَ اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ حَتَّى يَمِيذَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ اختَرْ مَكَانَك هَذَا يَوْمُ الْفُرْقَانُ هَذَا يَوْمُ التَّمَايُّذُ أَيْنَ مَوْقِعُكُ هَذَا فُسْطَاتٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ نَحْنُ قَوْمًا اَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَدَلَّنَا اللَّهِ مَهْمَان یہ فرما رہے ہیں کہ جب مایوسی انتحاق ہوتی ہے پھر نصرت آتی ہے حتی اذا استئی اثر رسول کی آیت تلاوت فرمائی اور یہ کہا کہ آج یہ مشکل مرحلہ ہے آج غزہ میں ہم اس مشکل وقت میں ہم اللہ کے وعدے ہم امارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بروں کی تمیز کا وقت آ گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم الفرقان ہے حق و باطل کا درمیان یہی موقع ہے جس میں فرق سامنے واضح ہو رہا ہے اور اچھے اور بروں کی تمیز ہو رہی ہے اور یہی موقع ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل حق اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور باطل الگ ہو رہے ہیں غزہ غزتہ الابیہ غزتہ السمود غزتہ تحدي فتاریخها مشرق فتاریخها مشرق عبر التاریخ فلیسنا ولید اللحظہ فقد كان على ابوابها نابولیون يقول لقد دفنت احلامي هنا لقد انتهى حرب المغول في عهد العز بن عبد السلام والخلفاء من بعده على ارض غزة انتهى هذا وبإذن الله نبشركم من هذا المنبر ان العدو الصهیوني لا رجعه قضی الامر قضی الامر الذي في تستبطیان نقولها ثقة بالله ومعرفة بالميدان لا تبكو على الدماء هذه دماء غزة هذه ضريبة النصر هذه ضريبة التمكین نحن قوم فهمنا المعادلة نحن انشأنا جيل جيل النصر ودیل التحرير هاولا الرجال الذين تربوا على مواد القرآن نحن نحمل القرآن عمليا نطبقه في الميدان نحن اليوم في معركتنا مع العالم الظالم هذا العالم لا يفهم الا لغة واحدة هي لغة القوة محمد القرآن محمد القرآن محمد القرآن ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ہم آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون بے رہا ہے مسلمانوں کا فلسطینیوں کا یہ قیمت ہے یہ قیمت چکانی پڑے گی اگر فتح چاہیے اگر تمکین اور قوت چاہیے تو اس کے لئے خون دینا پڑے گا اور ہم یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم حقیقی معنی میں قرآن کے حاملین ہیں اور آج ظالم دنیا کے سامنے ہم کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خیبر خیبر یا یاہود جیس محمد بدہ یاہود احبابنا اہلنا في باکستان علمان الاجل رسالتنا من غزت العظیم رسالتنا ان الحق ان الحق الذي لا يحمیه ان الحق الذي لا يحمیه القوة يضيع ولدالک اہلکم في فلسطین ملك القوة وملك الارادة التي ابهرت العدو قبل الصديق قبل الحليف ما حصل يوم سبع اکتوبر له ما بعده التاریخ لا ينظر للخلف نحن على موعد مع الصلاة جميعا في رحاب المسجد الاقصى والله نرونه والله نراه قريبا وما ذلك وما ذلك على الله بعزیز دماؤنا في غزة التي تنزف ليل نهار هذه الدماؤ الزكیة ليست رخیصة عند الله فالله فالله ارحم بعباده من الام بولدها العدو الصهیون فشله وسيفشل وإلى زوال في تحقيق اي هدف من اهدافه لذلك نحن نتطلع الى دور دارد نحن نتطلع الى دور فعال الى دور بارد لأهلنا لأهلنا في باكستان لأهلنا في الامة الاسلامية نحن نعرف تاریخ باكستان فتاریخ الماضی الكل يشهد وشهداء باكستان على ارض فلسطين منذ عام 1967 وفي عام 1992 مجاهدين من باكستان ينفذون العمليات داخل الاراضي المحتلة هذا ليس سرا انتم شركاء انتم شركاء في هذه المعركة لذلك وان استنسروكم في الدين فعليكم النصر جئنا برسالة واضحة واجب النصر فارض عين على كل مسلم ومسلمة هذه الوقت نحن نعيش اليوم واجب الوقت میمان یہ فرما رہے ہیں کہ علماء اکرام پاکستانی علماء اور حاضرین اس کانفرنس میں حاضر تمام کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غزہ سے یہ پیغام ہے کہ جس حق کو قوت نہ دیا جائے جس حق کو اگر قوت کی سپورٹ نہ ہو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے یہ موقع ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اس وقت جو سات اکتوبر کو جو ہوا وہ واضح پیغام ہے کہ اہل غزہ سہیونیت کے خلاف برسر پیکار ہے اور ہم سب کو متحد ہو کر اس کے خلاف لڑنا چاہیے مسجد اقصہ میں ہم انشاءاللہ العزیز سب مل کے نماز پڑھ رہے ہوں گے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ جو صبح شام اہل غزہ خون بہا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سستی نہیں یہ خون اگرچہ پوری دنیا کو سستی لگ رہی لیکن اللہ کے ہاں یہ ضائع نہیں ہوگی اللہ تعالی اپنے بندو پر ماں کے اپنے بچے سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں تو یقینا اللہ ان خون پر ان اہل غزہ پر زیادہ رحم دل ہے اور ہم اہل پیکستان سے پاکستان کی غیور عوام سے یہ متمنی ہے کہ وہ اہم کردار ادا کرے اس موقع پر کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ شاہد ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ انیس سو سٹھ سے ڈٹ کے کھڑی ہے اور ہم بالکل نہیں بھولے کہ پاکستان جو انیس سو سٹھ میں سرفروشی کا جو انہوں نے کردار ادا کیا سرزمین فلسطین میں قاوز قوتوں کو کہ خلاف جو نورد آزمات ہے اہل پاکستان اور پاکستان کے مجاہدید وہ ہم سے مخفی نہیں آج بھی ہم یہ معركتنا هي معركة الامة نحن ما يمیز هذه المعركة انها اسقطت النظرية نظرية جيش لا يقهر هذا الجيش المسمى بالجيش الاسرائیل والله انه لأوهن من بيت العنكبوت والله اخوانكم المجاهدون وضعوا الخطط ووضعوا الترتيبات لأيام طويلة يعد العده لكن بتأييد من الله وتوفيق من الله لم يستغرق الا ثلاثة ساعات وانهارت المنظومة الامنية وانهار خط الدفاع الاول على الجيش الاسرائیل هذا الجيش الذي وانهارت وانهارت تفكر تفكر محاكم 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 التي ستودي بك الى نهاية مستقبل سياسي وإلى مستقبل هذه الدولة اللقیتا يحضرني ومن هذا المكان من لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله الشکر موصول لأهلنا في باكستان الشکر موصول لحكومة باكستان الشکر موصول لجماعة علماء باكستان لأحزاب باكستان لجماعات باكستان على موقفها المشرف في رفض التطبيع هذا التطبيع هو طريق الذل ومن هذا المكان هذه رسالة رسالة خوة رسالة محبة أن نحارب التطبيع بكل ما أوتين من قوة هذا هو الجهاد فالجهاد بالكلمة والجهاد بالمال والجهاد بكل شيء لذلك هذه أمانة ننقلها لكم كل منا مسؤول أمام الله سيسألنا الله فرادا ماذا قدمنا لفلسطين جزاكم الله عنا كل خير بارك الله فيكم بارك الله فيكم رسالة أخونا وقائدنا الأستاذ اسماعيل هنية وإخوانه الشيخ صالح العروري والأستاذ خالد مشعل كلهم ينقلون رسائل حب وأخوة لقيادتكم في هذه البلد العريق بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا إنه جهاد جهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير ماشاءاللہ سابق وزیراعظم فلسطين اسماعيل هنية کے نمائند خصوصی ڈاکٹر ناجی زحیر صاحب آپ سے مخاطب تھے آخری کلمات میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اسرائیلی مکڑی کے جالے ہیں مکڑی سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ان کو کہتا ہو اسرائیلیوں کو کہ چھپ چھپ کے آپ حملے کرتے ہو آپ میں جرت ہے تو زمینی راستے سے آؤ غزہ میں تین گھنٹے میں ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا کر رکھ دیں گے اور اور شیخ نے کہا کہ میں مولانا کا شکر گزار ہوں میں جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہوں پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں شیخ نے کہا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے میں رکابت کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے یہ جو ابھی آپ نے فلسطین کی ذرا نظم چلائی تھی فلسطین کی نظم دوبارہ ہم لگا رہے ہیں لیکن آپ کے یہ جھنڈے جھومنے چاہیے آپ کا جوش دیکھنے میں آنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو اسکرین کے ذریعے لائیب لے کے جاؤں گا غزہ جہاں سے ہماس کے بانی جناب خالد مشلہ سے خطاب کریں گے لائیب غزہ سے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے لیکن اس سے پہلے ذرا آپ مہربانی کریں جو شور جرس میں کے ساتھ لپائی کا جواب دیں تمہارے خوف سے لرزے درو دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے جم کے گلو گلزار وحدت کے تمہاری حیمتوں سے ہی تو کافے کے سروں کس را تمہارے جراتوں سے الکدس تکبیر سے گون جا اے ارز مقادس ارز حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار کی للکار بننا ہے سلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاس آدار بننا ہے اے ارز مقادس ارز حرم نبیوں کا وطن اسی جوش اور جذبے میں تکبیر کے ناروں میں استقبال کیجئے بانی حماس جناب خالد مشل کا جو غزہ فلسطین سے برا حراس جمیجہ علماء اسلام کے ابابیلوں اور فلسطینیوں بھائیوں کے انشانہ بشانہ چلنے والے پاکستانی مسلمانوں سے مقادب ہو رہے ہیں استقبال کیجئے بانی تحریک حماس جناب خالد مشل صاحب غزہ سے برا حراس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اللہ اكبر وكبيرا والحمد للہ كثيرا وسمحان الله بکرة واصیلا ایوها الاخوة الكرام في باکستان في بشاور في اقليم خیبر جزاكم الله خيرا على احتشادكم شكرا لجمعیت علماء الاسلام على تنظيم هذا الاحتشاد وشكرا لك فضيلة مولانا فضل الرحمن حياكم الله يا اهل واعیان باکستان من اعضاء برلمان والشيوخ هذا المنتظر منكم ونريد اكثر لماذا اليوم العنوان هو الاقصى الاقصى قبلة المسلمين الاولى الاقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراج الى السماء الاسرى في قلب القدس الارض المباركة المقدسة هذه قلب الامة تاريخ الامة فيها هذه التي ام فيها محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء والمرسلين في رحلة الاسراء والمعراج هذا ارث محمد هذه وديعة عمر بن الخطاب هذه امانة صلاح الدين الايوبي تنتظر من الامة ان تهب من اجلها رأيتم في الشهور الماضية حكومة تنتنياهو واسموتريتش وابنغفير هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة كررت بشكل متسارع اقتحاماتها للمسجد الاقصى مخططهم التقسيم الزماني والمكاني تمهيدا للهدم وثم بناء الهيكل المزعوم وهم يسيرون وفق مخطط التلمود ليس في عقولهم الا هذه الخزعبلات لكنهم يعتدون على اقصانا لو تركناه لعجلوا بهدمه لكن اخوانكم من المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات من ابناء القدس وفلسطين صمدوا في ساحة الاقصى المقاومة في الضفة الغربية صمدت وعطلت واربكت الحسابات والمخططات الاسرائيلية ولكن المخطط كبير واعداؤنا يحظون بتأييد دولي للأسف من هنا جاءت غزة المحاصرة منذ ستة عشر عاما لتنتصر للأقصى فكان طوفان الأقصى تخيلوا غزة التي مساحتها ثلاثمية وخمسة وستين كيلومتر مربع فيها مليون وربع ومع ذلك رغم حصارها ورغم ظروفها الصعبة انتصرت للأقصى فما هو حظ الأقصى من باكستان تخيلوا لو ان باكستان وتركيا واندونيسيا والشرق والغرب والبلاد العربية والاسلامية جميعا قدمت واجبها الشعبي والرسمي وانتصرنا للأقصى المشهد سيتغير لذلك اليوم الله الله في الأقصى الله الله في القدس الله الله في غزة اليوم هذا العدو المجرم حين هزم عسكريا بفضل الله قبل اسبوع في صباح يوم السبت الماضي سبعة اكتوبر شباب القسام قوات النخبة اهانوه هزموه عسكريا قضوا على فرقة غزة وشتتوها التي كانت مسؤولة عن حصار غزة وعن الاغتيالات والقتل والعدوان انتقمت اسرائيل من المدنيين اليوم ما يجري في غزة منذ سبعة ايام سياسة تدمير ممنهج ابادة سياسة ارض المحروقة والدغط للتهجير تهجير اهل غزة لانها حاضنة مؤمنة بايديهم البندقية وبايديهم القرآن الكريم وشباب فلسطين وشباب القسام قلوبهم عامرة بالقرآن وبالايمان وباليقين بالله لكن ينتظرون نصرة امتهم وربنا تعالى ماذا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأسا الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلة باختصار وفي الختاب نريد منكم الدعم المالي لاغاثة غزة واغاثة القدس وفلسطين ثانيا نريد منكم الحراك الجماهيري ان تغضبوا ان تنزلوا بالملايين لتقولوا لاسرائيل ولامريكا التي اعطتهم الغطاء لكل هذا العدوان نحن مع فلسطين ومع غزة ومع المقاومة والقدس والاقصى نفتديها بارواحنا ثالثا نريد حراكا سياسيا من الدول وباكستان دولة كبيرة ومهمة يا احبابي يا فضيلة الشيخ فضل الرحمن نريد منكم ان تقولوا لقيادة باكستان هذا واجبكم التاريخ فالاقصى شرفنا والاقصى عزنا ومسؤوليتنا الله سيسألنا يوم القيامة ماذا فعلنا للأقصى نريد لبياكستان حراكا سياسيا مع الدول العربية والاسلامية وعلى المسرح الدولي وفي مجلس الامن للضغط على الامريكان وعلى الاسرائيليين لنجمع دوانهم على غزة واخيرا انا الاوان ان نفكر جديا بان يراق الدم المسلم على ارض فلسطين العدو يلعب بالنار فعلينا ان نعطيه الرسالة ان الذين يدافعون على الاقصى ليسوا اهل فلسطين فقط بل المسلمون في كل مكان هذه عقيدة هذه مسئولية في الدنيا والاخرى بارك الله فيكم ننتظر منكم الكثير لا نريد فقط فعالية يوم الجمعة نريد على مدار الاسموع حتى تتوقف آلة العدوان والتدمير الهمجي الصهيورية جزاكم الله خيرا حفظكم الله حفظ الله باكستان وحفظ امنها وشعبها وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اے عرض مقادس عرض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر ماشاءاللہ جو بتلا رہے تھے کہ وہاں کس طرح اسرائیلیوں نے آگ برسائی ہے اور کس طرح انہوں نے ظلم اور جبر کے مظالم ڈھائے ہیں لیکن وہ فرما رہے تھے کہ ہم پہلے سے زیادہ باعتماد ہیں کسی طریقے سے اسرائیلی اور امریکی ایجنڈوں کو فلسطین کے سرزمین پر قابض نہیں ہونے دیں گے قبلہ اول کی چوکیداری کریں گے اور وہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ آپ کے دعاوں سے مولانا فضل الرحمان کے تعاون سے مزید آگے بڑھیں گے اسلام کی جنگ لڑیں گے اور اس دھرتی پر محمد عربی کے شریعت کا نظام نافذ کریں گے مینی مینی جدبات کے ساتھ اور آپ کے انہی جوش اور جذبے میں میں شکریہ دائی کے لیے قائد خیبر پرزند مفکر اسلام سینیٹر حضرت مولانا تعاون رحمان صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر آئیں اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا کریں تشریف لا رہے ہیں قائد خیبر حضرت مولانا تعاون رحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اما بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت تمام سیاسی جماعتوں کے زعام سٹیج پر موجود میرے انتہائی معزز مہمانان گرامی خصوصا فلسطین کے جو یہاں نمائندے آئے ہوئے ہیں اور یہاں جلسگا میں موجود ایک ایک فرد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جمع غفیر کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کی ہے اور آج ہم نے اس کانفرنس سے دنیا کو پیغام دیا ہے اور پاکستان کے مقتدر لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا دور یہ جمعیت علماء اسلام میں میں آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آنے والے مہمانوں کا مرکزی جماعت کا تمام دیگر صوبوں سے آئے ہوئے قائدین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و پھر ڈھوڑتا پھرتا ہے خیال جس میں محمود کا آجائی نظر میم یتار تیز زمانے میں کہا ایسا کوئی محمود کیا خیال ہے تھک گئے ہیں یا بھی جوش اور جذبے کے ساتھ ہیں تھک گئے ہو ہاں نہیں بھی تھکی ہوئی تھکی ہوئی کہہ رہے ہو چلو آپ کے تھکاوت کو دور کرنے کے لیے آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے مائیک پر دعوت دے رہا ہوں شاعر اسلام شاعر جمعیت اساس جمعیت جناب سید سلمان گیلانی صاحب کو کہ مائیک پر آئیں اور آپ کے جذبات کو گرمائیں تشریف لا رہے ہیں جناب سید سلمان گیلانی صاحب ایفرے بست جنو ہست خیان ہست مہار جس نے ایک جھوٹ پیم پر کا جگر چاک کیا جس نے اس ملک میں فتن سلمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کافی دیر ہو چکی ہے قائد کا خطاب انشاءاللہ شروع شروع ہونے والا میں مقصر وقت کے لئے صرف حاضری لگوانے کے لئے حاضر ہوا ہوں سورج کی مانند جباں میں سیاست پر تابندہ ہے سورج کی مانند جباں میں سیاست پر تابندہ ہے کل بھی مفتی زندہ تھا اور آج بھی مفتی رزور سے طاقت کے ساتھ کل بھی مفتی زندہ تھا اور آج بھی مفتی زندہ ہے مفتی کی دانش کے آگے اے کفر کی دال نہ گلتی تھی مفتی کی دانش کے آگے اے کفر کی دال نہ گلتی تھی ابن مفتی کی بھی سیاست سے باطل شرم جن ہے اور مفتی تیرے نام کے نعرے مفتی 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 تیرے نام کے نعرے آج بھی گونجیں گلی گلی مفتی تیری شان کے نعرے آج بھی گونجیں گلی گلی لاکھوں دلوں کی دھڑکن میں تُو زندہ ہے پائندہ ہے لاکھوں دلوں کی دھڑکن میں تُو زندہ ہے پائندہ ہے اور اے فضل الرحمن اے فضل الرحمن سلام ہے قوم کا تیری عظمت دو اے فضل الرحمن اے فضل الرحمن سلام ہے قوم کا تیری عظمت دو انشاء اللہ پاکستان کا پی ام تُو آئندہ ہے کہہ دو انشاء اللہ اے وضل الرحمن سلام ہے قوم کا تیری عظمت دو انشاء اللہ پاکستان کا پی ام تُو آئندہ ہے اور آج تمہیں جو نظم سنانے پیش آور میں ہوں آیا ہے آیا 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 نام اس کا سلمان ہے اور لاہور کا یہ باشندہ ہے نامزگاہ سلمان ہے اور لاہور کا یہ باشندہ ہے مفتی تیری سیاست مفتی کی ہاں مفتی کی تانش کے آگے کفر کی دال نہ گلتی تھی ابن مفتی کی بھی سیاست کے باطل شرمندہ ہے تین چار شیر فلسطین کے حوالے سے قرآنی ایک نظر کے دروش شریف پڑھ لیے اللہ علیہ وسلم میں سینہ میں سینہ زخمی زخمی چشم گریان لے کے آیا ہوں میں سینہ زخمی زخمی چشم گریان لے کے آیا ہوں لبوں پر تیرا شکوا اے مسلمان لے کے آیا ہوں یہ غیرت ہے یہ جرت ہے یہ خودداری یہ حمد ہے اور تُو زندہ رہ سکے جس سے وہ ساما لے کے آیا ہوں اور تپکتا ہے لہو تپکتا ہے لہو جس سے فلسطین کے شہیدوں کا وہ خنجر لے کے آیا ہوں وہ پیکاں لے کے آیا ہوں میں سینہ زخمی زخمی چشم گریان لے کے آیا ہوں اور دکھانے کو یہوٹی بیڑیوں کا ظلم و صفا کی دکھانے کو یہوٹی بیڑیوں کا ظلم و صفا کی اور تڑپ بیواؤں کی عشق یتیمہ لے کے آیا ہوں تڑپ تڑپ بیواؤں کی عشق یتیمہ لے کے آیا ہوں اور اٹھو ظالم کا سر کچھ لے اٹھو اے اٹھو ظالم کا سر کچھ لے تمہیں غیرت نہیں آتی میں بے کس بی بیوں کے چاک داما لے کے آیا ہوں میں بے کس بی بیوں کے چاک داما لے کے آیا ہوں لہو سے بدر میں جو تین سو تیرہ نے روشن کی شبِ غم میں وہی شمِ فروضان لے کے آیا ہوں شبِ غم میں وہی شمِ فروضان لے کے امی حق تو یہی ہے ہر مسلمان اب پکار اٹھے شہادت کے لیے خونِ رگے جاں لے کے آیا ہوں شہادت کے لیے خونِ رگے جاں لے کے آیا ہوں جو پک کے ایمان کے ہیں جو پک کے ایمان کے ہیں اور سب فضل الرحمان کے ہیں زور سے ذرا نعرہ تکویر جو پک کے ایمان کے ہیں جو سکت جو پک کے ایمان کے ہیں سب فضل الرحمان کے ہیں اور سندھی بلوچی پنجابی سندھی بلوچی پنجابی آشک ایک پتھان کے ہیں آشک ایک پتھان کے ہیں سندھی بلوچی پنجابی آشک ایک پتھان کے ہیں سب فضل الرحمان کے ہیں قائد ہے فضل الرحمان آپ نے کہا ہے قائد ہے ایسے نہیں آواز وہاں یہودیوں تک پہنچیں چاہیئے اسرائیل تاہیل قائد ہے فضل الرحمان قائد ہے قائد ہے فضل الرحمان ہم بندے رحمان کے ہیں ہم بندے رحمان کے ہیں سب فضل الرحمان کے ہیں سندھی بلوچی پنجابی آشک ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تو مجمع اتنا ہے کہ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا اور ہمیشہ قائد کو دعوت میں دیتا ہوں لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ قائد کو خطاب کی دعوت پورا مجمع خود دے دے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ خطاب کی دعوت میں نے دینی ہے یا آپ نے دینی ہے آپ نے دینی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ قائد کو خطاب کی دعوت کیسے دی جاتی ہے بسم اللہ کریں وہ ادھر جو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے آپ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں اور قائد کو دعوت دے دیں لیکن پہلے یہ تو بتا دیں ہو کتنے کیونکہ یہاں سے اندھیرہ نظر آ رہا ہے لاکھوں کا استماع ہے موبائل کی لائٹیں جلائیں پتا تو چلے کہ کون ہے کہاں ہیں کتنے ہیں اور گن بھی نہیں سکیں گے ان کا باپ بھی نہیں گن سکے گا جنہوں نے مشکل حالات میں مولانا کو نہیں چھوڑا تھا وہ آج کیسے چھوڑیں گے یہ ذرا موبائل کی لائٹیں چلائیں اور میڈیا والوں ذرا یہ کیمرے گھماؤ اور بتلا دو سب کو یہ پیغام دے دو کہ کل بھی خیبر مولانا کا تھا کراچی مولانا کا تھا لاہور مولانا کا تھا بشاظر مولانا کا ہے تو کوئی تابی مولانا فضل الرحمان کا ہے ہم دیوانے کس کے مولانا کے ہم دیوانے کس کے قسم سے آواز نہیں آ رہی کلیجہ آج تھنڈا کر دو ہم دیوانے کس کے ہم دیوانے کس کے ہم پروانے کس کے ہم عاشق کس کے ہم عاشق کس کے ہم عاشق کس کے تو پھر دعوت خطاب دے رہا ہو تکبیر کے ناروں سے استقبال کیجئے میرے قائد آپ کے قائد عبرت کے قائد قائد ملت اسلام جاں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تشریف لا رہے ہیں موبائل کی لائٹیں چلائیں ڈرون اپی اڑا ہے آپ کا یہ ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر اسرائیل کو پیغام دے دے کہ سن لو مولانا کے قیادت میں یہاں یہودیوں کے ایجنٹ کے لیے قبرستان بنایا ہے کل یہی ابابیل تو بارے لیے یہ دھرتی قبرستان بنا کر رکھ دیں گے تکبیر کے ناروں سے استقبال کیجئے مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا تیری خاطر لیں گے ہر گڑی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا قائد ہمارا مولانا رہبر ہمارا مولانا لیبر ہمارا مولانا اب آیا آیا مولانا اب چھایا چھایا مولانا میدام آیا مولانا 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم أكابرين جس والحانا جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے آپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم حضرت مفتی آزم مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے سیاسی فکر اور ان کی سیاسی جد و جہد کے حقیقی وارث ہیں اور آج ان کے دنیا سے جانے سے بیالیس تریالیس سال کے بعد بھی ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ملکی حالات کو تبدیل کیا ہے یہی ہوتا ہے ایک انقلابی شخصیت کی وہ انقلابی زندگی جو ادوار کو تبدیل کرتا ہے جو زمانوں کو تبدیل کرتا ہے جو حالات کو تبدیل کرتا ہے اور آج اس شخص کے فکر و نظر نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دیا میں اس عظیم اجتماع میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابلین کی یہاں تشریف آوری پر ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی شرکت نے حضرت مفتی صاحب کو پاکستان کی ایک قومی قیادت کے طور پر اور ایک تاریخی شخصیت کے طور پر اجاگر کیا ہے میرے محترم دوستو جہاں پاکستان میں ان کا ایک علمی مقام تھا بحیثیت مفتی آزم کے انہوں نے افتا کے میدان میں درس حدیث کے میدان میں درس تفسیر کے میدان میں اپنا علمی ثبوت جن حوالوں سے پیش کیا اسے تو اہل علم ہی جانتے ہیں اس کا اقرار تو اہل علم ہی کرتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست میں انہوں نے علماء کو ایک اعتماد دیا ہے دینی اور مذہبی سیاست کو انہوں نے ایک شناخ دی ہے اور آج پاکستان کی سیاست میں اگر اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب آئینی طور پر تسلیم کیا گیا ہے اگر اللہ تعالی کی حاکمیت مطلقہ کو پاکستان کی آئین میں تسلیم کیا گیا ہے اگر قرآن و سنت پر ممنی قانون سازی کو آئین میں تسلیم کیا گیا ہے قرآن و سنت کے منافی کسی قسم کی قانون سازی کا اگر دستوری طور پر راستہ روکا گیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس آئین کی تدوین میں مفتی محمود کا کردار ایک قلیدی حیثیت رکھتا ہے اور اب یقیناً حالات بدل گئے ہیں چالیس سال پہلے سوویٹ یونین موجود تھا مغرب اور مرشق کے درمیان نظریاتی تصادم تھا اور ان حالات میں امریکہ اور مغربی جنریا مذہب کے لیے کسی قدر ایک نرم گوشہ رکھتا تھا ان حالات میں ہم نے یہ آئین بنایا تھا لیکن آج حالات مختلف ہیں سوویٹ یونین شکست کھا چکا ہے ٹوٹ چکا ہے رشن فیڈریشن موجود میں آیا ہے دنیا بدل گئی ہے چین نے اقتصادی دنیا میں ایک نئی پوزیشن لے لی ہے اور امریکہ نے اسلام اور مذہب کے خلاف مغرب نے اسلام اور مذہب کے خلاف وہی رول ادا کیا ہے جو کسی زمانے میں سوویٹ یونین ادا کیا کرتا تھا آج ان کے لیے کوئی آئین آئین نہیں ہے یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری بیوروکریسی ہو یا ہماری سیاست ہو مغرب کے دباؤں میں رہتی ہے صرف دباؤں میں نہیں ان کی پیروکار بنتی ہے ان کی ترجیحات کو قبول کرتے ہیں اور ملک کو اپنے آئین کی مطابق نہیں ان کی ترجیحات کی بنیاد پر چلانے کی بات کرتے ہیں کہاں گیا مغرب کا اصول کہاں گیا امریکہ کا اصول جمہوریت ہونی چاہیے آئین کی باردس سے ہونی چاہیے لیکن آج پاکستان میں پاکستان کا اپنا آئین اور پاکستان کا اپنا قانون غیر محصر ہے اور اس کے مقابلے میں بیندالقوامی اداروں کے فیصلے محصر ثابت ہوتے ہیں ہم ان حالات میں چل رہے ہیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ اب ہم ایک بار پھر اس نظریہ کو اجاگر کریں جو ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے پر برشغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیا دی ہماری خواتین نے اس وطن کے لیے عصمتِ نچاور کی آج پچتر سال پون صدی ہو گیا کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھان کر دیکھا ہے کیا ہم نے اپنا احتساب کیا ہے کہ بالحیس القوم ہم نے اس قلمے کے ساتھ کیا کردار ادا کیا ہے کوئی منافق بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اتنی بڑی منافقت نہیں کر سکتا جتنی کی پاکستان میں حملے میں حیث القوم اس قلمے کے ساتھ کیا ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں گے اللہ سے بغاوت کریں گے اللہ ہمارے مدد مقابل ہوگا اور پھر پاکستان ترقی کر سکے گا نہیں ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا ہمیں اس کے قانون کے سامنے جھکنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اونچی کرنا حرام ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کہ جہر بعضكم لبعض ان تحبت اعمالكم وانتم لا تشعرون اگر تم نے پیغمبر کی آواز پر آواز بھی بلند کی اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس انداز سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ کے تمام آمان ضائع ہو جائیں گے اگر آپ کی آواز پر آواز اونچی کرنے کی اتنی بڑی سزا تو آپ کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو بارہ دستی کا انجام کیا ہوگا کیا ہم نے کبھی اس پہلو پر دوئی دیکھا ہے آج پاکستان ہر چند کے آئینی لحاظ سے ایک اسلامی ملک قرار دیا جا چکا ہے اللہ کی حاکمیت کا ہم نے آہد کیا ہے لیکن ہم ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکے ہیں عامری طور پر ہمارے ملک کی نظریاتی شناخت تبدیل ہو چکی ہے اور آج اس جلسے میں آپ نے اللہ سے آہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا کر چھوڑیں گے اور یہ صرف ناروں سے نہیں ہوگا اس کے لیے سر سے کفن باندھ کر گھروں سے نکلنا ہوگا میدانی سیاست پہ کودنا پڑے گا اور ہم آج بھی آہد کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدد جہد کے قائل ہیں اور اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے صرف اس جماعت کو نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے حجم کو کم کر دیا گیا اور دھاندنی کی بنیاد پر ایک نام نہا جماعت بین الاقوامی ایجنڈ جماعت یہودیوں کی ایجنڈ جماعت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کا ایجنڈ نہ مکمل کیا جا سکے پھر آپ نے دیکھا ہم پارلیمنٹ پر تو نہیں تھے تھوڑی تعداد میں تھے لیکن پاکستان کی سڑکوں پر ہمارے علاوہ پر کوئی نظر نہیں آیا میں اپنے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی اور جہاں بھی ہم نے آپ کو دعوت دی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ تھنڈ ہے یا گرمی بارش ہے یا ہوا توفان ہے یا کچھ آپ باہر نکلے آپ نے دنیا کو بتایا کہ تم ہمیں پارلیمنٹ سے تو باہر نکال سکتے ہو لیکن پاکستان کی سڑکوں پر تمہارا باپ بھی اپنا سفر نہیں کر سکے گا اگر ہم اس پر کھڑے ہو گئے تو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمن آج جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو ایک ایسے مرحلے پر مخاطب ہو رہا ہوں جب اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف اپنی وحشیانہ کاروائیہ شروع کی درندگی کا سماک وہاں قائم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں ان کے چیتھڑے ان رہے ہیں وہاں کی ماں اور بہنیں ان کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان پر کھڑی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں بم برثائے جا رہے ہیں وہاں پر پانی پینے کے زخائر کو تباہ کیا جا رہا ہے ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے تعلیم گاہوں پر بمباری ہو رہی ہے ان کی زندگیاں ختم کر دی ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں تمہارے ایک ایجنٹ کے خلاف میدان عمل میں نکل سکتے ہیں تو آج فلسطین کے خلاف تمہاری جارہیت کی مقابلے میں بھی سینہ سے پر ہو کر میدان کارزار میں ہوتنے کے لئے تیار ہیں لبائک 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 اسرائیل نہیں ہے یہ امریکہ کا کتہ ہے بھاولا کتہ جو مسلمانوں پہ چھوڑا گیا ہے ان کے چیر پھاڑ کرنے کے لئے لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا ہے جب اس ناسور کو اکھار کر بہر مردار میں پھینک دیا جائے امریکہ مردابات امریکہ امریکہ اسرائیل 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 ہمیں انسانی حقوق کا درست دینے والوں ذرا اپنے ہاتھ دیکھو تمہاری کہنیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے ایک مسلمان بندوق اٹھاتا ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو دکھردگرد دکھردگرد اور یہاں اسرائیل امریکہ نے ایک سال میں افغانستان پر اتنی بمباری نہیں کی جتنے کہ اسے ایک دن میں غزہ پر بمباری کی ہے ظلم کی اس انتہا میں بھی ہم خاموش رہیں ہم مسلحتوں کا شکار ہو جائیں میں اسلامی دنیا کو مخاتب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی تائید کے ساتھ اس صزیم و شان اجتماع کی تائید کے ساتھ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے ایک مسلم امہ کے طور پر ایک موقف اپناو عرب دنیا سے کہنا چاہتا ہوں تمام عرب ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عربی کی وحدت کا وقت آ گیا ہے آئیں ایک عرب وطن کے طور پر ویلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لمحے لمحے ہوتے ہیں وقت وقت ہوتے ہیں وہ لمحے کچھ تقاضہ کرتے ہیں اگر ان لمحات پہ آپ نے فوری توپہ صحیح فیصے نہ کیے وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر ہاتھ مسل دے چلے جاؤ گے وہ وقت پھر دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا تمام مسلحتوں سے بالاتر ہو جائیں ایک قوت بن جائیں ابھی آپ سے حماس کے سربراہ جناب خارج مشہل نے خطاب کیا میں ان کو اس اجتماع میں ان کے خطاب پر خوشہ مدید کہتا ہوں انہوں نے اس اجتماع کے وقار کو بلند کیا ہے اس کی عظمت کو بلند کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے آپ سے کچھ اپیلیں کی ہیں اپنے ساتھ سیاسی لحاظ سے کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے میدان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت جو حصار باندھا گیا ہے اور ہر قسم کا وہاں پر کھانے پینی کی اشیاں کی کبھی ہے انہوں نے آپ سے مالی بدد کے لئے کہا ہے انشاءاللہ مالی بدد کے لئے بھی ہم تیار ہیں اور اگر اسلامی دنیا کے ممالک اجازت دے تو ہمارا نوجوان وہاں مورچے میں آپ کے سانہ بسانہ لڑنے کے لئے بھی تیار ہیں لبائک 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 ایک بھرپور عوامی قوت کے طور پر ایک بھرپور عوامی تائید کے ساتھ ہم میدان سیاست میں ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ملک میں جمہوریت کو مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو بھیرہ بھیری کے ساتھ پارلیمنٹ سے باہر رکھ لیں گے میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ تم ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھو گے ہم تمہیں پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنے جائیں نارے تکمیر نارے تکمیر انشاءاللہ ہم بھی تمہاری سیاست کا وہ محاصرہ کریں گے کہ تمہیں بھی یاد آ جائے گا کہ آپ پاکستان میں کوئی سیاست تو کرنا جانتا ہے ہم نے ہم دلیل کی سیاست کرتے ہیں ہم ایک معقول سیاست کرتے ہیں دوسروں کو بھی معقول سیاست سکھلاتے ہیں لیکن اگر زیادتی کی جائے تو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی ہم بھی بپر کر میدان میں آئیں گے اس پاکستان کو ہم طرف کی دینا چاہتے ہیں ہم وہ حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ دنیا سمجھے کہ پاکستان میں سیاسی عجبت تحکام ہے ہم ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ دنیا پاکستان بھی سرمایہ کاری کیلئے تیار نہ ہو ہم ایسے حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار اپنا پیسہ باہر بھیجے اور باہر سے کوئی پیسہ پاکستان میں نہ آئے ہم ان کے لئے موضوع حالات دلانے چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے اپنی سیاست کی اس طرح قربانی نہیں دیں گے کہ جبر کی بنیاد پر آپ ہمیں سیاست سے باہر سے بھی جبر نہیں چلے گا زبردستی نہیں چلے گی دانلیل نہیں چلے گی آئین چلے گا قانون چلے گا ملک چلے گا تو برابری کی بنیاد پر چلے گا ہم کسی کے سامنے سر جھکا کر سیاست کرنے کے لئے تیار دیں گے ہم سیاست میں اکڑ کر سر لے کے آگئے ہم نے یہ پگڑیاں اپنے سروں پر سروں کو جھکانے کے لئے نہیں پہنی ہم نے سر اونچا رکھنے کے لئے پہنی گا ظلم جبر کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ظلم جبر کے یہ ذابطے ظلم جبر کے یہ ذابطے ظلم جبر کے یہ ذابطے میرے محترم دوستو آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ پاکستان میں تو مہنگائی ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا جب ابھی ہم نے حکومت ہاتھ میں نہیں لے تھی ہمارے سیاسی رفقہ اس بات کے گواہ ہیں میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ساڑھے تین سالوں میں پاکستان کو معاشی طور پر ایسے دلدل میں پھینک دیا گیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ اٹھانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا پھر ہم نے بڑا زور لگایا کیونکہ بہتری لائیں کچھ بہتری آئیں لیکن عام آدمی کو اس کے سمارات ملنے چاہیے ابھی تک ہم عام آدمی کو اس کے سمارات نہیں پہنچا پا رہے ہیں جہاں ہم نے دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح چھے فیصد چھوڑی تھی پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح زیرو سے نیچے چلی گئی وہ دن بھی آپ نے دیکھتی یہ فرق تھا ہم نے جب دو ہزار سترہ اٹھارہ میں حکومت چھوڑی تو پاکستان دنیا کی معیشت کا چوبیسوے نمبر پہ تھا اگر یہ تسلسل برقرار رہتا تو اگر انڈیا میں جی ٹوینٹی کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے تو پاکستان بھی آج اس پر شامل ہو لیکن عمران خان کی ان ساڑھے تین سالوں میں پاکستان دنیا کی معیشت کے چوبیسوے نمبر سے واپس سنتالیسوے نمبر میں چلا گیا اب کیسے واپس لاؤ گے کب تک ہو گا یہ میں نے کہا تھا کہ ہم دنزل میں جا رہے ہیں اور دنزل کا معنی یہ ہے کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس میں دستیں چلے جاتے ہیں اگر ہم نے ذر مبادلہ کے زخائر سترہ سولہ عرب چھوڑے تھے تو پھر ساڑھے تین سالوں میں ہم نے دیکھا کہ دو عرب رہ گئے تھے دو عرب ڈازر آج پھر خدا کی فضل کرم سے ہم نے ڈیڑھ سال کے اندر گیارہ بارہ عرب تک پہنچا دی مدہ بیان خوبارم زی دا خوٹول ملک اوری مختلف علاقے اوری مو آغا بیا پھر پختون پوئے گی کہنا چاہیے تا سکورہ پختانہ خلق ہے پختانہ خلق دیر قابل خلقی پختون پہ پنجابہ ہم پوئے گی پختون پہ سرائی قیم پوئے گی پختون پہ اردوم پوئے گی خوچ باہر راڑش ناغب ہے پختون پوئے گی مزاکہ ستاس تا دا مقام حاصل دا چتاس پہ نور جبو بانے پوئے گے او بے نور ستاس پہ جبو بانے پوئے گے انسا کلو کنے دا انشاءاللہ دا میدان دا گز دا برازی دا دا روز انشاءاللہ آمونگ پہ انشاءاللہ پہ مہدان کیوں ظلم نمنو جبر نمنو بے انصافی نمنو پر انصاف مندے الیکشن منو پر انصاف مندے حکومت منو اور دغس نظام نا لکت آمونگ چیولی دا انزمام دے قبائل ہوشا قبائل نا پوئی گی خواران چیمونگو سپستا کیوں تو دے انف ہوئی کہ جو پچا کیوز دا سے فیصلی میں وہ لکھو ہم نے انزمام قبائل کا کر کے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دس سال تک ہر سال تمہیں سو عرب روپیہ دیں گے ابھی چھ سات سال ہو گئے ہیں ابھی تک بھی ہم ایک عرب مکمل نہیں کر سکے ابھی تک بھی ہم نے ایک عرب مکمل نہیں کیا یہ قبائل کے ساتھ تم مزاق کرتے ہو یہ قبائل پشتون یہ تمہارے مزاق کے لئے پیدا ہوئے ہیں تمہارے مسخروں کے لئے پیدا ہوئے ہیں یاد رکھو ہم اس صوبے کے عوام کو عالی مقام دینا چاہتے ہیں قبائل کو ایک بڑا باعزت مقام دینا چاہتے ہیں اور جتنے قبائل کی پگڑی بڑی ہے اس کا کلہ انچہ ہے اتنا ہی اس کے قط کاٹ کے مطابق اس کو عزت دینا چاہتے ہیں تو میرے محترم دوستو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں ہم نے ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانا ہے اور جنہوں نے ملکی معیشت کو تباہ کر کے پاکستان کے وجود کو دعو پہ لگایا انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے ان کا محاسبہ ہو کر رہے گا ملکی معیشت کو تباہ 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 کر رہے گا پہلے سوشل میڈیا بانے پہلے سوشل میڈیا بانے مخطہ کے گئے انشاءاللہ اللہ العزیز اس محاسب پر مقابلہ ہوگا ہم آج مفت صاحب کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایک سیاسی راستہ بتایا ایک انقلابی راستہ بتایا ایک فکری راستہ بتایا ایک نظریہ اتا کیا اور آج جمعیت علماء اسلام اس کی وارث ہے اور ہم رواداری کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہم باہمی محبتوں پر یقین رکھتے ہیں ہم اعتدال کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم اس ایجنڈے کو بھی جانتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ نے عرب ممالک کے گردن پہ پاؤں رکھ کر ان کو مروڑا اور ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ مجبور کیا آج آپ نے دیکھا امریکی وزیر خارجہ اسرائیل آتا ہے تنبیب آتا ہے اور اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں ایک یہودی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں یہ ہوتی ہے سفارتکاری یہ ہوتے ہیں سفارتی آداب کہ آپ ایک مذہبی جنونیت لے کر تنبیب پہ اترتے ہیں آپ عرب ممالک پر دباؤ ڈالتے ہیں میں تمام عرب ممالک سے درخواست کرتا ہوں اور بالخصوص سعودی عرب سے کہ وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس طلب کریں اور اسلامی دنیا کی تنظیم نئے ذاوی سے اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اپنا نیا موقف بتائین کریں ٹھیک ہے یا نہیں آپ کی تحید حاصل ہے اس کو تو انشاءاللہ اور عزیز اس رویش پر ہم نے آگے بڑھنا ہے جمعیت علماء کی تحریک کو آگے لے جانا ہے اور آگے جو حالات آنے والے ہیں اس میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے عوام سے رابطہ رکھنا ہے عوام کی قوت کو مشتمع کرنا ہے اس منشور پر مشتمع کرنا ہے اس نظریے پر مشتمع کرنا ہے اور اپنے اس سفر کو آگے لے جانا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمارا دل ہماری جان ہماری شان ہو لانا قائد ہمارا مولانا رہبر ہمارا مولانا لیبر ہمارا مولانا اب آیا آیا مولانا اب چھایا چھایا مولانا میدان میں آیا مولانا خلق کرنایا مولانا 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 ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا تیر ہاں دل جائیں گے ہر گئی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا محبت امن دارہ ہی غریبوں کا سہارہ ہے سراپا حسن کا شہکار ہمیں دل جان سے پیارا ہے وہے محمود دالخ دے جگر قائد ہمارا ہے وہ ساری ملت اسلامیاں کی آنکھ کا دارہ ہے وہ ساری ملت اسلامیاں کی آنکھ کا دارہ ہے ہر اکڑا پیل کے سر پر آن دیو توفان مولانا تیر ہاں دل جائیں گے ہر گئی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا حلم اسلام گالے گئے وہ منزل سے نہیں رکتا کسی اغیار کے آگے نہیں جھکتا نہیں دکھتا وہ جو رو ظلم کے آگے کھڑا ایک آہنی دیوار عزائم جیس کے مستحتم تلا تم سے نہیں درتا عزائم جیس کے مستحتم تلا تم سے نہیں درتا شکریہ موسیقا 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 موسیقا